اسلام علیکم سب بخیر پاکستان کے ساتھ حاضر ہے سائمہ امجد کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگوں کی ایک نئی حسین سب کا آغاز ہو چکا ہوگا آپ اپنی اپنی زندگی اپنی اپنی منزل کی طرف روا دوا ہوں گے اور جناب ربیو لول کا پلسٹ منتھ شروع ہو چکا ہے اور یہ جو مہینہ ہے نا یہ بیسیکلی ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے تمام آشکانی رسول کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اچھا ہم کیا ہوتا ہے کہ بھیر چاڑ کا شکال ہو جاتے ہیں ٹرنڈز کو فالو کرنے رکھتے ہیں اور ہر چیز کے اندر رائٹ انڈ رونگ تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے but there are few things جس کو اگر ہم define کر لیں because حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے میرے نزدیک he was the true leader جو leadership اگر آپ نے سیکھنی ہے نا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھیں he was the true mentor اور اس کے علاوہ وہ بہترین life coach بھی تھے تو حکومتی سطح پر بھی بہت زیادہ اقدمات کیے گئے ہیں اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے ربیو لول کا جو مہینہ ہے اس کو بڑے جوش و خروش سے منانا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہمیں اس میں کرنی چاہیے ہیں جو ہٹ کے کرنی چاہیے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کس چیز سے خوش ہوتے اس میں ایک چیز ہوئی ہے کہ جو ان کی اسوائے ہسنا ہے ہم اس کے بارے میں جانیں کوئی ایک اچھی عادت پڑھیں اور اپنی life میں اس کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں ہم کوئی ایک ایسا اچھا کام کریں کوئی ایک ایسی سنت ریوائیو کر لیں یا لوگوں کو پہنچا دیں تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی اور دوسری چیز جو میں کہتی ہوں کہ کوئی توفہ بھی بھیجوانا چاہیے جو سالگرہ کا مہینہ ہوتا ہے جب آتے تو آپ توفہ توائیو بانتے ہیں تو دروشریف سے زیادہ اچھا پیارہ کوئی توفہ نہیں ہو سکتا ییس ہم پڑھتے ہیں دروشریف ہماری life کا حصہ ہے ہماری کوئی دعا بھی دروشریف کے بغیر مکمل نہیں ہوتی لیکن اگر ہم سپیسیفکلی اس منت میں ایک بینچ مارک رکھ لیں تھوڑا سا سیٹ کر لیں کہ جی اتنا ہم نے کرنا ہے تو ہم کلیکٹیولی جو یہ دوروت پاک ہے وہ پڑھیں گے اس مہینے میں رویو لول کی ایسنس کے ساتھ تو دیٹ وڈ بی اگریٹ آئیڈیا ایم شور اس کے ساتھ جی پاکستانی قوم کے لیے تھوڑا افسوسناک دن تھا جو کل کا دن تھا جو محسن پاکستان تھے ڈاکٹر عبدالخدیر خان وہ دارے مفارکتے کہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے اور کل ان کا جو ہے ہم نے دیکھا کہ جی ان کی جو نماز جنازہ تھی وہ فیصل موسک میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ قومی عزاز کے ساتھ ادا کی گئی وہ اگدم سے بیمار ہوئے اور کچھ عرصہ پہلے وہ کرونا سے بھی فیکٹر تھے اور ان کو جو ہے اچانک ہسپیٹر لے کر کے جایا گیا جہاں پہ وہ جامبر نہ ہو سکے اور انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے لائف کا ایک عظیم حصہ ابھی آپ ایک فوٹیج بھی دیکھیں گے ہماری سکرین پہ کہ انہوں نے پاکستانی قوم سے آج جو اس کے دشمن ڈرتے ہیں وہ میرے خیال سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا اس میں ایک انہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ آج ممکن ہوا کہ جو ہم ایٹمی طاقت بنے ہیں ایٹمی پاور بنے ہیں اور پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے نا ان کا شکر گزار ہے میں بلکہ کہوں گی کرزدار ہے ہماری جو زندگی ہوتی نا وہ بڑی چھوٹی سی ہوتی اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جی لوگوں نے رائٹ انڈ رونگ رکھ لیا اور کچھ چیز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کے اندر سے نا ایک نیگٹیو ایسپیکٹ نکال لیتے ہیں سمہا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے ہونا چاہیے تھا یا زندگی میں کیا کیا ہوا ہم کبھی بھی پوزیٹیوٹی کو نہیں دیکھتے ہیں جی ویلکم بیک جی سبح خیر پاکستان میں بات ہو رہی تھی ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی ہمیں تھوڑا سا ہر بندہ جو بھی سکسیسفل ہوتا ہے کسی مقام پہ پہنچا ہوتا ہے اس کی زندگی سے کچھ سبق ملتے ہیں وہ سبق یہ ملتے ہیں کہ ہم لائف میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی بڑی محدود ٹائم کے لیے تو ہم تمام چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا پوری دنیا کی ہر نیگیٹیو جہاں بھی کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے اب پوری دنیا کا حملی ٹھیکہ نہیں لیا ہر مسئلہ بھی ہم آلنگ کر سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو ہماری اپنی ڈومین ہے نا اس کو ہم دیکھیں اور اس کے بارے میں سوچیں اور جو اپنا ہمارا ایک رول ہے جو لائف میں ہم کریں اس کے اندر بیسٹ جو ہے پرفارم کریں اور تھوڑا سا کچھ اپنی کنٹریوشن کچھ ویلیوڈیشن کر جائیں لوگوں کی زندگی کے لیے بھی آپ نے اپنے لیے جیا تو کیا جیا کچھ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی لائف چینج نہیں ہوتی اگر آپ نے کسی کو انفلونس نہیں کیا کسی کی لائف میں بہتری نہیں لے کر کیا ہے تو جناب اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جی ان سی او سی نے آج سے ہنڈرڈ پرسنٹ حاضری کا اعلان کر دیا تھا اور تمام جو بچے ہیں وہ سو فیصد اٹینڈنس کے ساتھ آج سے سکول کھول دیئے گئے ہیں جو کہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں بچے تو خوشیاں منا رہے ہیں والدین بہت خوشیاں منا رہے ہیں بکوز وہ کیا رہا تھا کہ جو ڈسپلن تھا بچوں کا وہ بالکل خراب ہو چکا تھا رات اور دن میں جو فرق ہے وہ بالکل نہیں تھا اور آن لائن کلاسز کا بھی جو سین ہے وہ ہمارے سامنے پتا چل گئے اگدم سے ہمیں جو ٹویسٹ کرنا پڑا ہم اس کے لیے ریڈی نہیں تھے اور اتنا بچوں کا ڈسپلن پیرنٹس نے کہا کہ خراب ہو گیا تھا کہ آبیسلی جب آپ سکول جاتے ہو ایک انسٹیوشن میں جاتے ہو تو پورے بچے کی ہولیسٹک پرسنالیٹی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی وہ پوسیبل ہی نہیں تھا کہ آن لائن کلاسز میں خالی کتاب آپ بچے کے ذہن میں کیسے ڈالو گی تو وہ جو پورا پروسس تھا اس کرونا میں جہاں بہت ساری ہماری چیزیں جو ایفیکٹ ہوئے ہیں جو ایڈوکیشن سیکٹر ہے وہ بھی بہت ایفیکٹ ہوا تھا اور امید جہی کی جاتی ہے کہ جی اب چونکہ ہنڈرڈ پرسنٹ سکول کھل چکے ہیں جو کرونا ہے وہ بھی ٹو پرسن سے بھی نیچے آ گیا ہے بہت کم ہو گیا ہے اور وہاں پہ بھی اسادزہ کے پیرنٹس کے بچوں کے جو کرونا کارڈز ہیں ویکسینیشن کارڈز وہ چیک کیے جا رہے ہیں تو آئی خوب کہ اب یہ ریوائیف کرے گا جتنا نقصان ہو چکے ہیں جو کیاپس پیدا ہو چکے ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں وہ سارے اب ہم پورا کر پائیں گے اور اس کے علاوہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت مزے کہ ہم آج بات کریں گے جو نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں پاکستان میں ہم ہر روز ایک نئی گاڑی کو دیکھتے ہیں ہائیبرٹ کارز ہیں ان کی کیا سائنس ہے جناب کتنی مہنگی ہیں کتنی سستی ہیں کون سی گاڑی لینی چاہیے کون سی گاڑی نہیں لینی چاہیے اور اسی پروگرام کا حصہ ہوگا جناب آج آپ کا سب کا فیوریٹ بیوٹ آن سکن کر کلینک کے ساتھ بھی ہم حاضر ہوں گے پروگرام کے لیٹر ہاف میں تو سب سے پہلے جی چلتے ہیں مہمانوں کے تعریف کی طرف آج ہمیں جوائن کیا ہے ابوزر ہیں جو سازگار ہیڈ آف مارکٹنگ ہیں سازگار کمپنی کے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں زیشان خان جو کہ مارکٹنگ مینجر آٹو موبائل انڈرسٹری سے جناب آج کے ہمارے مہمانوں کا تعلق ہے اسلام علیکم ابوزر اینڈ زیشان خان کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو بتائیں آپ کو آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں کیونکہ آج جو ٹریفک تھیں آج ہم گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں نا تو ہم تھوڑی سی انفرسٹرکچر کی بھی بات کریں گے بیکوز اتنا زیادہ رشتہ اب کیا یہ سکول کھلنے کا رشتہ ہے اور آپ لوگ جو اور گاڑیاں لے کر کے آرہے ہیں کیا ہوگا جی بالکل رش سکول کی وجہ سے بھی پاکی زیادہ تھا بیکوز دس اس سوڑا فرائم ٹائم جو شروع میں آتا ہے اور اس پروگرم میں آنے کے لیے ہم نے بھی ایک گھنٹہ پہلے پلان کیا تھا گھر سے نکلنے کا اس کی ریزن جائی تھی کہ سکول کھل رہے تھے اور فریش تھا اور وہ تھا بھی ہوتا بھی ہے بلکل اور بارش کی وجہ سے بھی ٹریفک پہ ہوتا ہے نا وید ایکسٹرا چیز آپ کہتے ہیں نا وید ایکسٹرا کچھ آپ دے دیں کچھ آپ کو وہ پیکیج جو ہے نا وہ بارش کی وجہ سے ویسی رش ہو جاتا ہے سپورٹ نہیں کرتا بلکل یہاں کی روڈ اسلامباد کی تھوڑی اس طرح کی ہیں کہ دیار پرڈلز آف ووٹر جیسے پرولم میں ہوتی ہے ٹرانسپوریشن کے لیے جی زیشان آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا کہیں گے آپ جو پاکستان کی جو آٹو موبائل انڈرسٹی ہے ویسے جی ہم ایک چیز یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں غریب ملک ہے کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن گاڑیاں اگر آپ دیکھیں سڑکوں پہ تو وہ کم نہیں ہو رہی ہیں بڑھ دی جا رہی ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں اس بارے میں یہی کہنا چاہیے کہ نیو ایڈیشن ہو رہی ہے پاکستانی مارکٹ میں ایسیو بیس کی کیٹیگری میں سہی اور جو کہ کنزیومر کے لیے بہت اچھا ایک پوائنٹ ہے کہ بہت آپشنز ہیں اور دیفرینٹ ان کی فیچرز اور پرائز بھی اوپر نیچے کر کے مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ مارکٹ ہے بڑھ رہی ہے اور گاڑیاں جو نئی نئی آ رہی ہیں اس کی یہاں پہ ڈیمانڈ بھی ہے اچھے جی یہ گاڑیوں کی جو باقی کی باتیں ہیں ہم چلتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے لیے اور واپس آئیے گا اور ہم آج بات کریں گے کہ جی یہ جو اتنی ساری گاڑی ہیں اس میں سے کونسی اچھی ہیں کونسی لینی چاہیے اور یہ جو ہائیبریڈ گاڑیاں آ رہی ہیں ان کا پاکستان میں کیا سکوپ ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جی صبح خیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید بات ہو رہی ہے جناب آج کل ہم کی جو نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں ایک تو سب سے پہلے ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے زیشان آپ سے وہی سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ کیا ڈیمانڈ ہے بیکاوز ہم جب یہ دیکھتے ہیں یہ سننے میں آتے ہیں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور گاڑیوں کی پرائسز کی بھی بہت زیادہ ہائکس ہیں تو کیا یو سٹیل تھیں گے جو نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں نئی نئی موڈل کی نئی نئی ڈیزائن نئی نئی ٹکنالوجی اس کی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں جی بلکل ڈیمانڈ اس کی ہے پاکستان کے اندر اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے ایک دو سال کے اندر ایک نیا سیگمنٹ پاکستان کی مارکٹ میں امرج ہو کیا ہے جو کہ ایسیو وی سیگمنٹ یا کرسو وی بلکل اس پہ یہ اس کی سکسس کا راز یہ ہے کہ پاکستان کی آئی بلیو کہ جو ان کے کلائنٹ ہیں جو یوزرز ہیں ہم لوگوں نے کبھی ٹرولی انجوئی نہیں کیا ایک ایسیو وی کو اور ایک زرہ گرانڈ کلیرنس جس کی زیادہ ہو ہماری روڈز قراب ہیں شوکین مزاج کے لوگ یہاں پہ کافی زیادہ ہیں تو اب جو پچھلے ایک دو سال کے اندر برینڈز آئے ہیں ان میں کروس آورز اور ایسیو وی بہت زیادہ برینڈز نے انٹریڈیوز کی ہیں اور لوگوں کو یہ پہلی دفعہ ایک ٹیسٹنگ ملی ہے ایسیو وی کی ذات اس ویہے دیار انڈرسٹنگ اندر سیگمنٹ سو مچ اور پیسہ تو دیفنیٹلی پاکستان کے پاس ہے گورنمنٹ کے پاس ہو نہ ہو اچھے ابوزر آپ تھوڑا سا ہمائے ناظرین کے لیے کیونکہ یہ نئی ٹرمینالوجیز ہیں اگر کسی کو خود سے انٹریسٹ ہے وہ تو کرے گا ان کے یہ جو ایسیو ویز گاڑی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے یہ کیا ہے اس کی جو ٹکنالوجی ہے دیکھیں ٹکنالوجی تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن اگر آپ ایسیو وی کی بات کرتی ہیں اس میں تھوڑی سی مسکنسپشن ہے پاکستان کے آرڈینس کے اندر بھی سیو ویز اس پورٹسیو ویٹیلٹی ویکل ویچہ اس بیگر ویکل اس کمپیرر تو جو ‫ی کو بنونچنانو سڈان جاب تک آرہی ہیں اب جو ڈیفرم کچیے مسکنسے کبیر مارکٹ میں مارکٹ منڈیا اس وقت آرہي ہیں وہ کرس ہوورز ہیں سیو ویز ان کو کہتے ہیں جو آرہی سو ویز انکو مختلف کرتے ہیں سڈان پاکستان ہیں اگر کیوں پر کانچل آرہی میں پیالی کو سڈان فیروز کرسکتے ہیں پرسنل پوائنٹ اوی سے بھی use کر سکتے ہیں they are very handy they are not difficult to maneuver like an SUV but they are not you know typical sedan جس پہ آپ جو ہے جو آپ used to ہیں پچھلے پچاس ستر سال بالکل تو mindset change کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ are the people the customers they are receptive they are very receptive and they are enjoying it very much you can see the response on the market you can on the roads آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس وقت ہر جگہ نظر آ رہی ہیں بالکل بالکل اچھا آپ بتائیے زشان یہ جو ہیول گاڑی ہے یہ بھی اسی ایک design اور model کی اور بلکل ایک نئی چیز ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ گائیڈ کیجئے ہمارے ناظرین کو جی بلکل یہ ہیول چینہ کا نمبر ون SUV پروڈیوسر ہے ان کی کوئی سڈین یہ اسیو میں سپیشلائزد اور ابھی ان کے دو ویرینٹ آئے ہیں پاکستان میں ہیول ایچ سکس اور ہیول جولین دونوں ون پونٹ فائف ترموائر کروسوور اسیو بی کی کٹیگری میں یہ stand کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے بزرکے لائک ابھی جیسے انہوں نے ہیول کی بات کی یا جو SUV کی بات کر رہی ہیں ایک جو بہت ایک basic سوال آتا ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں ہی وہ یہ آتا ہے کہ جی پہلے ہماری گاڑی خراب ہوتی تھی جہاں ہم کسی بھی مکینک کے پاس پکڑ کے لے جاتے تھی اس کی technology اس کے spare parts کی easy availability تو یہ جو نئی technologies آ رہی ہیں اب اس کے spare parts are they easily available secondly کہ جو ان کے شوروم سے particularly وہ ہی اس کو ڈیل کریں گے یا کہیں بھی کوئی چیز آپ کو چھوٹا موٹا اگر آپ کو کوئی ایشو آ گیا تو you can you know easy accessibility ہے دیکھیں یہ آپ کا بہت important اور بہت اچھا سوال ہے کیونکہ جتنے بھی برانڈز تک مارکٹ میں آ رہے ہیں myself being an automobile expert and a marketeer I think کہ صرف وہ برانڈ یہاں پہ survive کریں گے جن کی after sales جس کو ان کہتے ہیں وہ اچھی ہوگی چیلنج ابھی نئی کمپنیز کے لیے یہ آ رہا ہے کہ ان کی جو technology ہے وہ EFI engines ہیں different technology عام common mechanic زیادہ تر اس کو handle نہیں کر سکتے سمہا وہ diagnosis جو اس کا ہے وہ electronically ہوتا ہے اور جو existing players ہیں ان کی service بہت extent کے اوپر everywhere وہ available ہے that is one of the biggest challenges of the current sector ان کے spare parts بھی ابھی available نہیں ہیں I believe کہ ان کے spare parts common ہونے میں تقریباً 3-4 سال کا time لگے گا اس کے بعد یہ readily available ہوں گے اور brands وہی survive کریں گے پاکستان کے اندر who will be able to pull this off کہ وہ اپنی spare parts اور اپنی servicing کو خلا سکیں cross country لیکن ابھی ان کی صرف 3S facilities جو ہیں ان کے اوپر یہ نہیں تو پھر like کس طریقے سے ہے I mean how will they آپ نے کہا 3-4 years کا عرصہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی ریمورٹ ایریا میں گئے ہیں تو وہاں وہ فزیلیٹی نہیں ہے تو آپ کو problems فیز کرنی پڑ سکتی ہیں 3-4 years کا time میں نے اس لئے کہ آپ جب ایک گاڑی کامن ہو جاتی ہے تو اس کے spare parts کی ڈیمانڈ پڑی جاتی ہے اور جو third party vendors ہیں جو ڈیفرن طرح کی ایمپورٹرز ہیں اس کے پاس بنانا چکے کر رہیتے ہیں اور مارکٹ میں کامن کر رہیتے ہیں اس کو دن دی ریڈی ایویلی اوکی جی ناظرین اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا سب پاکستان میں اور ہم بات کریں جناب یہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ریولوشن رائز ہو گئی ہم ایک سیٹ آف جو گاڑیاں ہیں ان سے ہم دوسری جو ایس ویز ہیں جو ہائیبریڈ گاڑیاں ہیں ان کی طرف ہم شفٹ ہو رہے ہیں اب حضر آپی سے میں یہ سوال پوچھوں چائنیز جو ٹیکنالوجی ٹرانس مشن جو آرہی ہے ادھر اور جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کا آپ کیا سکوپ دیتے ہیں پاکستان میں دیکھیں در فیوچر اس الیکٹرک یہ بات تو انڈسٹر دیف فوسل فیول سونا لیٹر رن آؤٹ تو الیکٹرک کے اوپر ہمیں جانا پڑے چارج کے اوپر جو آپ اتنا جا سکتے جانا 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 جو کچھ کرنٹ برینڈز آرہے ہیں یا پہ ان میں اگر 200 300 کلومیٹر کی رنج ہے تو یا پہ اسلام آباد from lahور راستے میں چارجنگ سٹیشن بڑے کامون کرنے پڑے اور اس کے لئے دیل تین یرز کا آپ ٹائم لائنز بہت بڑے لمبے دے رہے ہیں لیکن بائک ہم دیکھ رہے ہیں جس میں کہتے ہیں جی پیٹرل نہیں ہے پیٹرل کا خرچہ بچ رہا ہے اس کی کوئی ٹیوننگ وغیرہ نہیں کوئی آل فیلٹر چینج نہیں ہے اگزاکلی بٹ اگر بیچ سڑک میں آپ کا چارجیں ختم ہو گئی تو پھر کیا کریں گے یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آپ کی چارجیں ختم ہو گئی آپ کیا کریں گے اس کا solution یہ ہے کہ آپ انٹر سویٹی مووو کر سکتے ہیں اگر ایک ایک بائک کے اوپر دوسری سٹی میں جائیں گے اسی سٹی میں رہیں گے وہ آپ پلان کر سکتے ہیں کہ رات کو چارج کر لیں صبح ٹریول کر لیکن انٹر سٹی اب ٹریول نہیں کر سکتے جو یہاں پہ ایویز آرہی ہیں ایویز بسیقل الیکٹر ویٹل جو یہاں پہ ایویز آرہی ہیں وہ اس وقت انٹر سٹی اندر ٹریول کر رہے ہوتی دوسری سٹی اپس نہیں جاتی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں دیجی ٹریول ایویز ایویز فون دیکھ لیں موبائل کا سیل فون آگیا بھار بچے بچے کے پاس ہے اچھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی آٹو موبائل کی جو بڑی کامپنیز ہیں یہ چھوٹی گاڑیاں نہیں بنا رہے اس کی کیا بجائے زیادہ جو ہمارا ہے بڑی گاڑیوں کی طرف اس کا زور ہے حالک اگر دیکھ جائے تو ہماری سڑکیں اتنی بڑی گاڑیوں کا بہت زیادہ والیوم سسٹین نہیں کر سکتی ہمارا انفرسٹریکچر سپورٹ نہیں کرتا جیسا کہ آپ نے روڈز کی بات کی سپنشن پہ بھی ڈیپینٹ کرتے ان کی جتنی بڑی گاڑی ہوگی جیسے ایسیو ویز ہوتی آف روڈر ہوتی ہیں وہ خراب روڈز پہ بھی آپ کو پیچھے نہیں چھوٹتے سہی آپ بھی یہی کہیں گے ابو زر کیا یہی ریزن ہے کہ جو لیکن چھوٹے گاڑی کے ساتھ نہیں ہوتی تو کیا اس کی اندر لیٹس تکنولوجی ہم لوگ جیپنیز کار ایمپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت اچھی اور چھوٹی اس میں تکنولوجی آویلیبل ہے بہت small cars دیکھیں اس کی دو ریزن ہیں جو میں بڑی فرانکل یہاں پہ بتاؤاؤں گا پہلی سکتے اور دوسری اس کی ایک ریزن پردکشن پویٹ ویو سے جتنی چھوٹی گاڑی ہوتی اس کا contribution مارجن اتنا کم ہوتا ہے اور جتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے اس کا ایک مارجن زادہ ہوتا ہے دائی جو منفاکچلرز ہیں دے فنانچل پویٹ بڑی گاڑی ہیں مور گاڑی ہوتی گاڑی ہوتا اور آویلی بلیٹی بھی نہیں آکی آ تینک سو مچ ابو زی تینک سو مچ زشان خان کہ آپ لوگ نے ٹائم نکالا آپ ہماری پروگرم میں آئی ہوب ناظرین کہ آپ نے آپ جو آلیڈی ہیلڈ نالیج گاڑی کے بارے میں آپ کو کلی آپ اس کے بعد جو آپ پروگرم دیکھیں گے ہمارا اگلا سیگمنٹ وہ ہے بیوٹون سکن کے کلینک جس میں آپ سکن کے حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں آپ کے دور سٹیپ تک آپ کے کوسٹن ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے اس کے بعد ہمارا بیوٹون سکن کے کلینک ناظرین اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم جی ویلکم بیک سبغر پاکستان میں اور ابھی ہم حاضر ہیں آپ کے فیورٹ سیگمنٹ جو بیوٹون سکن کیر کلینک ہے اس کے ساتھ اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام سٹارٹ کریں ہم آپ کو جناب دے رہے ہیں بیوٹون کا جی میل آئی ڈی بیوٹون scc at gmail ڈاٹ کام اور اس کا ویٹس ایپ نمبر 03135 884066 جی یہ نمبر ہم آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ یہاں پہ پہنچاتے ہیں ہمیں اپنے سوالات اور اپنے فیورٹ ٹوپکس اور اپنی کوئریز اور جن کے اکورڈنگلی ہم آپ تک لے کر کے آتے ہیں ایکسپرٹ ڈاکٹرز جو کہ آپ کی ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو دیتے ہیں اور جیسے کہ آج ہماری مہمان ہے ڈاکٹر اکتیا ترین جو کے اسسسٹنٹ پروفیسر نے فوجی فاؤنڈیشن ہسپٹل راپل پنڈی میں اس کے لاوہ انہوں نے باہر بھی ان کا اکسپرینس ہے امان میں اور دبائی میں اس کے لاوہ انہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہو آسٹریلیا میں تو چلتے ہیں جی ڈاکٹر اتیا ترین صاحبہ کے پاس ڈاکٹر اتیا فرسٹ افول تینک یکیو سو مچ جو جو بہت ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ جب آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی ہماری کوئی سکن ریلیٹی ایشیوز ہے اور زہر سی بات ایویڈنس بھی آگی ہم اچھے لگیں اور جیسی ہماری سٹریس فول لائف ہے اس میں ہماری سکن اور بال کچھ بھی کہ جاتا ہے چوائز کرنا تو آپ کیا سجیشن دیں گی کیسے ڈھونڈے ہم ڈاکٹر سائما یہ بڑا اپنے اچھا سوال پوچھا ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ بہت بہت سوال ہے جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ اپنی پوڈی کا سب سے جو پریشیس حصہ سب سے قیمتی حصہ آپ کا چہر ہے تو وہ آپ دوسرے کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں تو یہ بہت امپورٹن ہے کہ اس ڈاکٹر کے بارے میں پہلے معلومات کر لی جائیں تو سب سے اچھا جو فورم ہے باہر ملکوں میں جیسے آپ نے بتایا ہے تو وہاں یہ طریقہ میری ڈاکٹر اتیہ ترین وہاں پہ میری کوالیفیکیشن بھی آجے گی اور ویدر آئی ایم الیجیبل سپیشلیسٹ اور اتھنٹیسیٹی بھی اور وہاں پہ لکھا ہوگا can work as سپیشلیسٹ that's it اگر آپ ڈالیں نام ہمارے پہ ایک مکانیزم ہے جس بلکل ہے یہ چیز ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھ کہ آپ اس میں ڈالیں اور آپ چیک کریں کہ یہ دو تین مہینے کا کورس کر کے ڈرمیٹولوجسٹ ہے یا یہ کیونکہ آج کل تو اتنے زیادہ ہے نا کہ مطلب کسی مہینے کا کورس کر کے آپ کسی نے کسی کام کر لیا تو اس کو لگتا ہے کہ جی آئیم آلسو کیپیبل تو میں اپنی کلائنٹل کیوں نہ کیونکہ نورمالی ہوتے نا کہ آپ کے اسسسٹنسی کر رہے ہوتے ہیں جو پیسیجرز ہوتے ہیں یا جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی ویل ایک وپٹ ہوتی ہیں بڑا رسکی ہو جاتا ہے بڑی اچھی بات انہوں نے کہ جی آپ جا رہے ہیں خاص اپنا چہرہ لے اور اسی طرح جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس جب واپس آتے ہیں تو یا چہرہ جلا ہوتا ہے یا بال ہاتھ میں اب میں آپ سیمپل سی ایک پیشنٹ آئی جس کی ایک آنکھ بند تھی اس نے de آپ فیلیوی آئی پیشنٹ Frankfurt ب говорят تو ہنگ آئی چفیلیوی کچھ بتا چب م چی لگا رہے میشا کہاں لگانا ہے اگر آپ سپرفیشلی سکن کے اندر لگائیں گے پیشن کو تو they don't have any information اگر آپ سکن کے اندر لگائیں گے وہ یہاں سے ٹریول کر کے یہاں آ جائے گا اور پھر وہ یہاں پہ یہ جو جاؤلز جسے کہتے ہیں یہ جاؤلز یہاں بن جاتے ہیں so it's very important to put appropriate quantity of the filler right at the place where it had should be so fillers have to be like on the bone ہڈی کے اوپر آپ نے اس کو انجاٹ کرتے ہیں تو وہ سٹے کرے گا اور وہ آپ کو بہت اچھا اچھا یہ مجھے بتائیں ہیں ڈاکٹر اتیا کہ یہ تو چلے ہم نے procedure cosmetic procedures کی بات کی and it is obviously very important کہ آپ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں آپ اس کو چیک کر لو اور وہ authentic ڈاکٹرز ہو because obviously جیسے کہ ڈاکٹر اتیا نے کہا کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے اس کے ہاتھ میں تپا رہے ہیں کہنے جی کرو جو آپ نے کرنا ہے تو پھر it all depends تو اچھا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج کل جیسے weather change ہو رہا ہے اب ہم سردی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو محلیاتی ایک تبدیل ہی ہے کیا یہ کس طریقے سے effect کرتی because ابھی ہم جیسے آگے چل کے ہم بالوں کی بھی بات کریں گے جی بال گرنے کیوں جی موسم ایسا ہے ایک تو مجھے لگ رہا ہے بارہ مہینے جو رہا وہ بال گرنے کا ہی موسم ہوتا ہے کوئی موسم ایسا نہیں ہوتا جس میں آپ کے بال healthy اور shiny ہو اب کیا یہ واقعی change جو ہوتا ہے weather کا یہ effect کرتا ہے آپ کی skin پہ آپ کی hair پہ بلکل سائیما ایسا ہے weather کا effect ہوتا ہے definitely کیونکہ دھوک کی intensity اگر زیادہ ہے آپ کے بال freeze ہو جائیں گے پھر اگر بہت زیادہ مٹی اور دھوان ہے تو اس کی مٹی اور dust اور دھول کی وجہ سے بھی بال بھی خراب ہوتے ہیں skin بھی خراب ہوتی ہے excessive sun exposure سے آپ کی skin بھی خراب ہوتی ہے تو چھائیاں melasma freckles یہ سب دھوک کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن صرف محول کی علودگی کو blame نہیں کیا جا سکتا because بہت سے internal factors ہوتے ہیں آپ کے let's say for example آپ کا vitamin d level ہے so جو بھی ہمارے پاس patients آتے ہیں for prp hair growth procedures کے لیے سب سے پہلے ہم ان کے دو important tests کرواتے ہیں اس میں ایک vitamin d level ہے blood میں دوسرا جو ہے وہ آپ کا iron کا level ہے blood کے اندر بالکل اس کے لیے ہم simple blood سی پی کراتے ہیں اور vitamin d کے لیے vitamin d اچھے ایک چیز sorry to cut you یہ جو vitamin d ہے نا یہ تمام 99.9% خواتین کا کامی ہوتا ہے injections لگ رہے ہوتا ہے ایسی کیا باجہ ہے یہ کوئی ہمارے ڈائٹ میں problem کیونکہ جس کو دیکھو وہ vitamin d defیشنٹ اچھے یہ مزے کی بات یہ کہ چونکہ تھوڑا سا ہم بات کر سکتے سو my son is playing tennis وہ چھوٹا بیٹا ہے میرا پندرہ سال کا وہ بڑا ریگولر tennis پلیر ہے اور وہ دھوپ میں اتنا اس کا رہنا ہوتا ہے کہ اس کے بازو یہاں تک بلیک ہو گئے اس سے اوپر اس پیور وائٹ تو اسی طرح چیرہ بھی سب ٹینس پلیر کھلتے ہیں پٹ بجائے ہماری environment is polluted سو جو alpha rays جو دھوپ سے آتی ہیں اور وہ آپ کی سکین میں وائٹمین دی بناتی ہیں وہ راستے میں کہیں اوزون لیئر نہ ہونا کی بجائے سو پہنچتی نہیں ہے دھوپ میں رہنے کا اس سے اتنا تعلق نہیں ہے ہمارے environment میں باہر میں بھی دن میں پولوشن زیادہ ہو جاتی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مورننگ ٹائم میں گھنٹا ایک دھوپ لگا لیں اپنے آپ کو بٹ ایس ویٹی سٹریس کہ اپنا vitamin ڈی لیبل کروائیں اور اس کے حساب سے جائے اچھے جی اس سے پہلے ہم اگلے سوال پر موف کریں ہم لنک دوبارہ سے بتا دی بیوٹ on scc at gmail dot com پلیز آپ اپنی کمنٹ کا اظہار کریں آپ ہمارا پروگرام کیسا لگا وہ آپ ہمیں بتا سکتے اور اگر آپ بیوٹ کی سکن کے پروڈکٹس کی رینج جانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ دیٹیلز یہاں پہ پروسیجر جو مزی کریم لگا لیں وہ ڈیزائر ریزل نہیں آسکتے بلکل ایسا یہ اور بالوں کی گروت کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا وائٹمین دی تیسرا تھائیرویڈ تیسرا تھائیرویڈ تھائیرویڈ is also important تو آپ جب 40 کر لیتے تو اس کے بعد تھائیرویڈ is very common کم ہوتا ہے تھائیرویڈ ہرمون کم ہوتا ہے تھائیرویڈ ہمیں چلا رہا ہوتا ہے تھائیروکسین ہمیں چلا رہی ہوتی ہے تو اگر آپ لو فیل کر رہے ہیں آپ کے بال گر رہے ہیں آپ کی سکن بہت ایکسیسیف درائی ہو رہی ہے اور آپ موڈ سونگز دا رہے ہیں اور تھوڑا یہ سارا کچھ تو یہ پھر کچھ لوگ کی آئی بروز جھڑنے شروع ہو جاتی ہیں آئی پھر ہائپو تھائیرائیڈ کی نشانی ہے آپ ویڈ گین بھی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر اور سکن اور بال ہے وہ بھی اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ جو باہر کی آؤٹر انوائرمنٹ ہے اب جیسے سکن کے اندر جی کولیجن ہے اب ہمیں یہ بھی پتا چلیے جی کولیجن کی بہت ساری ایک سام ہے اور پروٹین ہے نا تو یہ کولیجن کو بھی ہٹ کرتی ہے کہ اس کا بھی بننا فاسٹ ان سلو ہو جاتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہ یہ ہی وجہ ہے کہ سکن سیک کرتی ہے کیونکہ ہماری سکن کے اندر جو کولیجن ہے وہ دھوپ کی وجہ سے ڈی نیچر ہو جاتی ہے تو آپ کو باہر سے کولیجن لینے کی ضرورت ہے جیسے ان کا ہے کولا زنگ کولا زنگ کولا سپلیمنٹ لے سکتے ہیں ٹیبلٹ پلس ہی کہ رات کو پھر لگائیں سیرکول کا سیرم آتے اس میں کولیجن ہے تو وہ باہر سے آپ کو سپلیمنٹ کرتے لیکن ڈائیٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ اپنے کاربز کے اوپر کٹ کریں کاربز جو ہیں کیا کھائیں ڈکٹر وہ ضروری بھی ہیں آپ کی فیول انرجی کے لیے کتنے لینے چاہیے کتنی روٹی ہم کھا سکتے ہیں کارب کارب کن بی ڈیوائیڈ انٹو ٹو ٹھنگز ایک جو آپ کا شوگر انسٹنٹ شوگر ہے جیسے ہی آپ ایک گلاس جوز کا پیتے ہیں انسٹنٹ فرکٹوز آپ کے باڈی میں جاتا ہے انسٹنٹ شوگر کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے آپ کا شوگر اسمان پہ پہنچ جاتا ہے اب شوگر کو جو بلڈ میں اتنا زیادہ شوگر ہے اسے نکالنے کے لیے آپ کی انسولین سیکریٹ ہوتی ہے انسولین اس شوگر کو لے باڈی کے انسلز میں کو مطلب ایسا نہیں ہے نا کہ ہندر پرسن زیرو کر نہیں آپ بیلنس رکھیں بیشک بیلنس رکھیں اب اس میں یہ ہے کہ مکی کٹا یوز کر سکتے بلیک چنے اس کٹا یوز کیا جا سا چیزوں کو مکس کر کے تھوڑا سا گندوں کٹا مکس کر کے ایف بلکل اور پیرنٹس ان کو خود دیتے ہیں ٹوفی لولی پوپ پھر بچے ہائی پر ہو جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے شوگر اتنی زیادہ ہو جائے ایک دم ایک جیسے آپ نے فروٹ جیوسز کی بات کی تو آپ یہ کچھ ڈاکٹر یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فروٹ کھائیں رادہ دن جیوسز اور ایک وقت میں ایک فروٹ کھائیں اس کے بعد اگر آپ فروٹ چاٹ ہم کھا رہے ہوتے ہیں مطلب اگر میں وہ نہیں ہے لیکن آپ بھی یہ ریکمینڈ کریں گی جیوسز سے بہتر جو فائیبر کے ساتھ فروٹ لینا ہے بلکل بلکل ہول فائیبر لیں تاکہ کانسٹیپیشن بھی نہ ہو تاکہ آپ کا پورا سسٹم بھی ٹھیک رہے کیونکہ ہول فروٹ ہے اس سے آپ سب کچھ جاری ہے پھر یہ کہ آپ پورا سیو لے لیتے ہیں تو فائیبر فل پھر آپ کچھ اور کھانے کی کریو بلکل آپ مجھے یہ بتائیے دوسرا کہ ہر چیز ہمارے بالوں پہ کیوں افیٹ کرتی کوئی ایسی بیماری نہیں جو ہوت ہمارے بال گمبے اور گھنے ہو جائے صحیح بات ہے تو یہ بالوں کے لیے آپ جو مشورہ دیں گی ایک تو ویٹیمن ڈی زیر سکن اور بال جوڑے لیکن ہے وہ پیٹرنل سائٹ پہ مدر یا فادر سائٹ پہ بال کم ہے یا مطلب آپ کی جینز میں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ جو جینز آتی ہیں مدر سائٹ سے آتی بار نیس کی جو مدر سائٹ پہ آپ کے مٹرنل انکلز اور جو مطلب وہ والی سائٹ اور آنٹیز اور اگر جینز میں ہے آپ کے تو پھر تو اس کوئی علاج ہے جینز میں ہے بلکل ہے آپ آپ کے بال ہیں لیکن کام ہے تو آپ کوئی سوال بھی پوچھنے کی کسی سے ضرورت ہے پی 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 ریج پلازما بیسکلی سو ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ ہی کا بلڈ ڈرو کرتے ہیں اور اسی کو مشین میں چلاتے ہیں سیٹ ریوز میں تو جو ریڈ پارٹ ہے نیچے آجاتا ہے یلو پارٹ کنٹین گروت فیکٹرز اس کو پھر انجیکٹ کرتے ہیں اس سے دمبال گرو کرتے ہیں سو ایک بات دوسری سو بی آر پی ہم کر رہے ہیں اپنے کلینک میں نائنٹی پرسینٹ آف دو پیشنٹ آر میلز اچھا دے آر میلز اچھا یہ پینفل پروسیجیر ہے اچھا یہ پینفل اگر آپ نیر بلوک کے ساتھ کرتے ہیں اچھا یہ کونسی نیری ٹکنالوجی نیر بلوک یہ ہوتا ہے جس طرح آپ درخت کا تنہ ہوتا ہے پھر یہاں سے اس کی برانچ اچھا اچھا اس کے بعد میں پچاس انجیکشن لگا ہوں میں دس لگا ہوں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور اس کا کوئی ڈسیڈوانٹیج نہیں وہ سات منٹ کا ٹوٹل نیر بلوک ہوتا ہے ٹین منٹس کا اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں ناظرین آپ کی اس کے لئے انفرمیشن کے لئے ہم آپ کو لنک ایک دفعہ شیئر کرتے ہیں بیوٹون ssc gmail dot com آپ کی تجاویز کا آپ کی سیجیشن کا اور آپ کو ہمارا پروگرم کیسا لگا اور اگر بیوٹون کی آپ کو پروڈکٹ رینج دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہوتی ہے جس میں آپ کچھ سیرم ڈالتے ہیں اور کچھ پی آر پی بھی ایسی ہوتی ہے جس میں سیرم آڈگر کے بھی کیا جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں جو میزو تھیرپی کیا ڈیفرنس ہے کیا بہتر ہے اور اگر دونوں کو کمبائن کریں تو تربو انجن فٹ کر کسی ایکسپرٹ کا اپنی 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 ریسپیکٹ ہوتی بلکل اچھا اس طرح ہے سائما جو میزو تھیرپی ہے میزو تھیرپی means تھیرپی with مائکرو نیڈل بہت ہی باریک نیڈل ہوتی ہے جو 4 ایم کی نیڈل ہوتی اور اور وہ اگر ویسے بغیر انیستیزیا کے بھی میں آپ کو پرک کروں نا آپ کو ہلکا سے چھٹکی لگائی لیکن یوزیلی کیا یہ جاتا ہے کہ آپ کو نمبی کریم پہلے اپلائی کی جاتی ہے میزو تھیرپی سکیل پہ بھی ہوتی ہے سر پہ بالوں کے لیے اور میزو آپ گڑے ہیں کسی لوگوں کے بہت چکن پاکس کے یا اکنی کے گڑے پڑ گئے تو ہر ایک سکار کے اندر الیدہ الیدہ آپ کو مایکرو انجیکشن دینا پڑتا ہے جو سکار یہ فل ہو سکتے ہیں بلکل فل ہو سکتے ہیں اور ہر ایک پیج پیج اس میں لنک بھی سارے بتائے ہوئے اس میں تو وہ اس کو ضرور آپ دیکھ لیں اچھا میزو کا یہ ہے کہ اب ڈیپین ڈیشو رنکل ہیں انٹی ایجنگ میزو آپ نے کرنا ہے تو وہ چیز میں انجیکٹ کرنی ہے ایل فار بیوٹین گلوٹا بیوٹین مطلب وہ چیز میں ڈالوں گی ساری ساری سیپی وائٹ ہو گیا اس میں وائٹی مین سی ڈالیں گے بہت ساری اور انٹی ایجنگ جو کیفین ہے وہ وائلے پروڈکٹس ڈالیں گے تو اس سے یہ کہ بہت اچھا پھر جو پرک ہوتا ہے نا پرک کرتے سکن پر اس سے آپ کی کولیجن نیچرلی ایکٹیویٹ ہو آپ اس کو شوق دیتے ہو اس کو شوق دیتے ہو ملٹیپلائ ہو نیچرلی اس سے بہت اچھا فیج چھپڑے چھپڑے پڑھتی تھیں اس سے بھی ایک شوق تو ملتا تھے پیرنٹس ایکچھلی آپ کو بتائیں بغیر آپ کو بتائیں بغیر وہ آپ کی کولیجن ایکٹیویٹ دالتے ہیں مکس کر کے مکس کر کے پی آر پی کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں پی آر پی کے ساتھ پی آر پی کے ساتھ میں مکس کرتی ہوں اچھا اس میں یہ جو ہیر گروت انجیکشن ہوتے ہیں آپ کی اپنے جو ڈیڈ ہوتے ہیں اندر اس کے ہیر فولیکل ہوتے ہیں ہیر فولیکل اس کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا اس سے بلکل بفات پا جائیں بلکل کیا جا سکتا اس طرح ہوتا ہے جیسے آپ کا ایک بال ادھر ہے ایک بال ادھر ہے جن کا ہیر لوس ہوتا ہے بہت زیادہ ہیر فول اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا ایک بال ادھر ہے ایک بال ادھر ہے درمیان میں چار بال تھے وہ دورمنٹ ہیں سوئے ہوں ہیں ان کا ہیر فولیکل موجود ہے ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے انجیکٹ کریں گے ہم پی آر پی اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیریکٹ جو قوانٹیٹی ہے that controlled قوانٹیٹی ڈیریکٹ ہیر فولیکل کو پہنچ رہی ہے ادھر ہیر فولیکل فورا ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور بننا شروع ہو جاتا ہے بال اور پھر وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے سو پی آر پی کے اندر بھی ہیر گروت کوکٹیل ہم ڈالتے ایڈ کرتے اگر وہ ایڈ کر کے کیا جائے پی آر پی is more effective بٹ اگر پی آر پی alone کیا جائے تو تو بھی ٹھیک ہے تو بھی it's effective بٹ وہ پھر سونے پہ سواگا ہو جاتا ہے زیادہ جی آپ لوگوں کے لئے ناظرین لنک ایک دفع ہم شکر کریں buton sse at email dot com اور whatsapp number بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے میس سکرین پہ ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگا کی جائے گا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آج کل بہت سارے طرح سیرمز آویلیبل ہیں ماسک آویلیبل ہیں بالوں کے لئے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو کیا کہتے ہیں آپ کے لئے یہ یوز کرنے شاہی ہیں آئی میں جیسے کہتے ہیں نا بلو ڈرائے جو بہت فریکوینٹ لی کرتے ہیں یا جن کو سٹریٹننگ کرنے تو اسے پہلے ہیٹ کنٹرول سیرمز بھی ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دیار ایفیکٹیو اچھا ایسا سایمہ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اصل میں جتنا ہم اپنے بالوں کو نیچرل رکھیں گے نا اور کلوز ٹو نیچر رہیں گے ہم خود بھی کھانے کے لحاظ سے سکن کیر بالوں کے حساب سے نیچرل رکھیں جتنے کیمکل انگریڈینٹس کم رکھیں گے اچھا 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 بیسٹ جو روٹین ہوگی فر ہر کے روٹین that is to use a very good oil اچھا جو ہمارے نیچرل oils موجود ہیں مستر oil olive oil coconut oil almond oil صحیح اچھا اچھا اگر آپ کے بہت dry اور fizzy hair اور ڈرائنس ہے دی تو پھر کوکوناٹ oil اچھا 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 ڈیانڈرف کے لئے کوکوناٹ کوکوناٹ اچھا 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 کوکوناٹ کوکوناٹ اچھا اچھا مسترد oil آلوان اچھا 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 چاہ چار چار دن لگاتے ہیں اب کچھ لوگ کی ویسی اولی سکلپ ان کو لگانا جیسے سیزن ہے نا بال گرنے والا برسات کا سیزن میں تو کہتے ہیں آپ oil نہ لگائیں ٹھیک اچھا 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 تک لگا رہے وہ اچھا ایک تو پرفیوز بلکل پرفیوزن بہت اچھی ہوتی ہے اندر تک چلا جاتے بال سوفٹ ہو جاتے کنڈیشن ہو جاتے صبح کے ٹائم آپ شیمپو یوز کر لیں اگر آپ کے ڈرائی فیزی ہیر ہے ہیر فال ہے نیوٹرو فال ہے نیوٹرو فال جیوڈ میں خود بھی یوز کیا وہ شیمپو آپ کریں اور اس کے بعد ڈرائی بالوں میں کوئی اچھا سا کنڈیشنر اپلائی کر لیں اچھا تو کنڈیشنر اپلائی کریں جیسے جنہوں نے جانا ہیں آفیس یا کچھ جن لوگوں کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیفنیٹلی روز اپنے بال بنا کرنے پڑتے ہیں کچھ آپ کیا سجیشن دے گی کہ وہ سیرمز لگائیں کیا کریں کس طریقے سے اپنے بالوں کی کریں کم سے کم ڈیمیج ہو بس یہ جو ایکسٹرا like ہیٹنگ پروسیجرز ہیں بالوں کے سٹریٹنرز یوز کرنا اور بلو ڈرائی بہت زیادہ کرنا اس سے آپ کے بال بھی فریزی ہو جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ایوائی کریں جس بھی شیپ اس کو دینا چاہے وہ شیپ آپ دے سکتے ہیں سکھ یہ جو آج کل بہت زیادہ کچھ ٹریٹمنٹ جو ہیں جیسے کہ ایک دفعہ کرا لو کہا یہ جاتے کہ اس سے آپ کے بالوں کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے آپ روز روز کی جو یہ سٹریٹننگ ہے اس سے آپ بچ جاتے تو یہی والی بات ہے بس آپ نے بال دھوئی ایک بلو ڈرائی دیتے ہیں تو اس سے بھی بال گرتے ہیں اگر آپ ریگولرلی وہ پروسیجرز بھی کروا اچھا سائیما کچھ میرا ایکسپیرینس ایسا ہے میں ایس پہ اس لیے نہیں کمنٹ کروں گی کہ یہ ایک پورا بزنس ہے ایک پورا جو ہے ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں انوال لیکن میرے پاس ہنڈر پرسین اف دو پیشن جنہوں نے کیرٹین ٹریٹمنٹ کروایا ہنڈر پرسین ایکسیس ایر فال ہو ہے اور جتنے بال تھے اس سے ڈبل بال ان کے گرے ہیں اوکی آفٹر سپیسیفک پیرید آفٹر سپیسیفک بلکل کرا کے تو آپ خوش ہیں بہت بہت اچھا کرنے کی کوشش کریں آپ کے کر لی ہیں کوئی بھی ایسا ہیٹ کوئی کیمیکل ایسے لگا کے ان کو بالوں پر چھوڑ دیتے ہیں فور ای لانگ ٹائم وہ صرف بالوں پہ نہیں رہتے وہ آپ کی جھڑ کے اندر بھی اندر جاتے بھی کنیکٹیڈ ہے آپ کی روٹ ہے نا وہ آپ کی اس کے ساتھ بلکل انڈ کے ساتھ کنیکٹیڈ تو وہ چیز ہا ڈاکٹر اتیا thank you so very much for taking time out آپ ہمارے پروگرم میں آئیں اتنی اچھی گفتگو کی میں نے بہت انجوائی کیا آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوگی جاتے جاتے ایک دفعہ پھر ہم آپ بتائیں جی بیوٹون کا address بیوٹون scc at gmail dot com اس کے ساتھ ان کا ویڈسائف نمبر ہے 03135 884066 اس کے ساتھ ہی سائم آمجد کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی نیکچ پروگرم میں اپنا بہت سارا خیال رکھ